بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی مشین کا ریویو شیئر کریں گے جس مشین سے آپ لوگ سو مختلف قسم کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں اور اپنے برینڈز کو پورے پاکستان میں آپ لوگ لاؤنچ کر کے مہانہ لاکھوں روپے کم آ سکتے ہیں یقین کریں ناظرین یہ جو آپ لوگ اپنی سکنین پر کارٹن دیکھ رہے ہیں اس کارٹن سے ایسی مشین نکلے گی جو مارکیٹ میں تقریباً یہی مشین آپ لوگوں کو اتنی سستی ملنے والی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے تہلکہ پورے پاکستان میں مچا دیں گے اور لوگ مجھے کال کریں گے جو حرام خوری کر رہے ہیں زیادہ منافعہ لے رہے ہیں وہ لوگ مجھے کال کریں گے اور یقیناً وہ مجھے گصہ بھی ہوں گے اور گالیاں بھی دیں گے کہ ناصر بھائی آپ اپنے چینل سے ویڈیو ڈلیٹ کر دیں یہ اتنی سستی مشین آپ کیوں لانچ کر رہے ہیں لیکن ہماری ہمیشہ سے ناظرین کوشش رہی ہے کہ میرے جو غریب بین بھائی ہیں ان کو ہم سستی مشینیں پروائیڈ کریں زیادہ منافعہ ہم آپ لوگوں سے نہ لیں مناسب سے چار جی جتنا منافعہ شریعت میں لکھا ہے اتنا منافعہ آپ لوگوں سے لیں اور اتنے منافعے سے آپ لوگوں کو کاروبار چلا کر دیا جائے الحمدللہ سلطان مشنری ہاؤس پتو کی کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے سستی مشینیں یہاں سے ملتی ہیں تو یہ بھی سستی مشین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ متعارف کروائی جا رہی ہے آپ لوگوں نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اس مشین کی آپ لوگ قیمت سن کے حیران رہ جائیں گے اور اس کی جو سپیسیف کیشنز ہیں اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی آپ لوگ سن کر دھنگ رہ جائیں گے اور آپ لوگ اس ایک مشین سے آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں سو مختلف قسم کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم لوگ اس مشین کو اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس مشین سے آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں ملیں گے یہ تو ناظرین ہم لوگ اس کارٹن کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کارٹن سے کون سی مشین نکلتی ہے میری ہر ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کی طرف ناظرین آپ لوگ شیئر کیا کریں تاکہ ان غریب بہنبائیوں کا بھی بلا ہو سکے جو کم انویسٹمنٹ سے بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں لیجیے جناب ہماری آج کی بہترین زبردست مشین اوپن ہو چکی ہے اور اس مشین سے کون سے پروڈکٹس بنیں گے آپ لوگوں کو ابھی سب کچھ بتاتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب اس کو ہم لوگ باہر نکالتے ہیں ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مشین کون سی ہے اگر آپ لوگ نہیں سمجھے تو آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کون کون سی اسیسریز دی جائیں گی سب سے پہلے جناب اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک عدد دستانہ دیا جائے گا اس کے اندر برش بھی ہے جس سے مشین یہ آپ لوگ ساف کریں گے یہ چھارنی ہے ایک اور اس کے بعد یہ یہاں پہ لگے گا یہ آپ لوگ سکتے ہیں اوپر ہے یہاں سے وہ کھل وغیرہ باہر نکلے گی اس کی اس کے بعد جناب اس میں آپ لوگ پروڈکٹ ایڈ کریں گے یہاں پہ نیچے رکھنا ہے اور یہ اوپر لگے گا ٹھیک ہو گیا تو مشین ہو جائے گی تیار ابھی بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ یہ مشین کون سی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ مینی آئل پریس مشین ہے اس مشین کی مدد سے آپ لوگ سو مختلف قسم کے آئل نکال سکتے ہیں جیسے کہ گری کا تیل ہے بادام کا تیل ہے سرسو کا تیل ہے اور سورج مکھی کا تیل ہے مطلب جو جو اجناس آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں ان اجناس کو آپ لوگ اس مشین میں ڈالتے جائیں تو آپ لوگوں کا آئل جو ہے وہ جناب نکلتا جائے گا جو بھی کسی بھی چیز کا آپ لوگ آئل نکالنا چاہتے ہیں تو اس مشین کی مدد سے آپ لوگوں کا جناب آئل اس پروڈکٹ کا نکلے گا ابھی مکمل چیزیں آپ لوگوں کو یہ باہر نکال کے دکھا دیتے ہیں اور سیٹ کر کے بھی آن کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس مشین کو یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جناب ٹھیک ہے یہاں پہ آئل گرے گا یہ ہوپر ہے اوپر جو لگے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو کہیں پر بھی اٹھا کے لے کے جانا ہے یہ اٹھانے کے لئے ہے اور اس کو یہاں پہ رکھنا ہے چھاننے کو ٹھیک ہو گیا اس کو آگے لگانا ہے تاکہ کھال وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ گرے اور یہ دستانے وغیرہ آپ لوگوں نے تب یوز کرنا ہے جب اس مشین کو آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے اب ہم لوگ اس مشین کو آن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ واقعے میں یہ مشین چلتی ہے یا نہیں اور یہ کس طرح چلے گی یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جناب اس سائٹ سے اس کا لگ ان کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مشین آن ہو چکی ہے یہ جو پاور کا بٹن ہے یہاں سے آپ لوگ نے پریس کرنا ہے مشین آن ہو گئی ہے آپ لوگ یہاں پر اس بٹن کو دیکھ رہے ہیں اس بٹن کے بلکل نیچے ایرو کا نشان بھی اوپر کی طرف جاتا ہو وہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہاں سے آپ لوگ اس مشین کا جو تمپریچر ہے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ بٹن ہے اس سے تمپریچر آپ لوگ کم کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھئے گا ٹھیک ہے اور یہ کم میکسیمم اس کا تمپریچر آپ لوگ تین سو تک لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو انڈ والا کلیر والا بٹن ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ نے اوائل نکال لینا ہے کسی بھی چیز کا اور انڈ پر جب آپ لوگ نے اس کو صاف کرنا ہے تو صاف کرنے کے لئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ کلیر کا بٹن آن کر دینا ہے مطلب اس کو آپ لوگ نے پریس کرنا ہے جیسے ہی پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا روڈ جو ہے یہ پیچھے کی طرف چلے گا اور اس کی صفائی بھی ہو جائے گی ابھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہاں پر روڈ جو ہے یہ کیسے پیچھے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ روڈ پیچھے کی طرف آیا ہے اور اس روڈ کی اندر کوئی بھی چیز اگر پنسی ہوگی تو یہ آٹو ہی نکل جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹچ سکرین میں مشین ہے بہترین بنی ہوئی ہے اگر اس مشین کی پروڈکشن سپیڈ کی بات کریں تو یہ ایک گینڈے میں تقریباً چار سے چھے کلو تا کسی بھی چیز کا آئل نکال سکتی ہے اور یہ دو سو بیس وولٹ کے ساتھ ایک سو دس وولٹ پر بھی چلے گی جت علاقوں میں وولٹ کم آتے ہیں لائٹ کم وولٹ کے ساتھ آتی ہے تو ان علاقوں میں یہ مشین بہ آسانی چل جائے گی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس مشین سے آپ لوگ بزنس کیسے کریں گے تو جناب آپ لوگ اس مشین کو گھر میں رکھیں جتنی بھی قسم کے آپ لوگ آئل بنانا چاہتے ہیں اس مشین سے آپ لوگ آئل نکال لیں بنائیں بنانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آئل کا ایک برینڈ بنانا ہے آپ لوگ مارکیٹ سے مختلف سائز کی شیچیاں لائیں ان میں آپ لوگ آئل جو ہے گرامیج کے لحاظ سے ایڈ کریں اور اس کے بعد ان کی اچھی سی پیکنگ کے ساتھ آپ لوگوں کے علاقے میں جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں یہ جتنی بھی شاپس ہیں وہاں پر آپ لوگ اپنے آئل کا برینڈ ان کو سیل کریں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا خالص آئل آن لائل بھی سیل کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ اس مشین کی قیمت کی بات کریں تو جناب یہی مشین مارکیٹ میں تقریباً اسی ہزار سے نوے ہزار تک کی سیل ہو رہی ہے لیکن ہم آپ لوگوں کو صرف اور صرف آج کی ڈیٹ کے اکارڈنگ پچپن ہزار اوپے کی دیں گے اگر آپ لوگ اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you so much